ناظرین دو تین اہم خبریں ہیں آپ نے ابھی جو پیکیج دیکھا اس حوالے سے سن میں بڑی ڈیولپن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک میں یہی کہوں گی کہ ایک ٹاگ آف وار چل رہی ہے لفظی گولہ باری چل رہی ہے حافظ نعیم اور ریمان صاحب جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس پورا مینڈٹ ہے پورے نمبرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو تین لاکھ ووٹ پڑے اور الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان سے یہ مینڈٹ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے لگزے طور پر ہے اور سیٹس پوری ہیں تو وہ پھر اپنے نمبرز شو کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو کر جو میئرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں شاید کچھ لوگ تحریک انصاف کے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے یا ہو نہیں رہے یا ان کی طرف سے کوئی کلاریٹی نہیں ہے تو بات اب یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اب سپریم کورٹ کی طرف رخ کرے گا ہم کوشش کریں گے کہ سراج الحق صاحب سے گفتگو ہو جائے اس بارے میں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا بہرحال اب تک تو یہی لگتا ہے کہ مرتضی وہاب جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ میئر کے لیے انہوں نے اپنے کاغذ بھی جمع کروا دی ہیں تو اگر معاملات سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور خالی بلدیاتی انتخابات پہ اتنا شور غل وویلہ مچ رہا ہے آر او کے الیکشن ہے منڈیٹ چھین لیا ہے منڈیٹ لوٹ لیا ہے اور ملک توڑنے تک کی اللہ ماف کرے مثالیں دی جارہی ہیں یہاں پر ایک بلدیاتی انتخابات میں تو آنے والے نیشنل الیکشنز جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہو جائیں ٹائم پر اور بہت اچھا ہوگا اس میں پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کا کتنا بڑا واویلہ ہوگا یہ تو وقت بتائے گا اور ٹرن آؤٹ کیا ہوگا یہ بھی وقت بتائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے